اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے جی تو کیسے چل رہا ہے آپ کے دن کون کون پڑھتا ہے چلیں بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ڈیلی بیسز پر پڑھا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو جب سکول آئیں تو سب کچھ آتا ہو آج جو ہم نے انوان پڑھنا ہے اس کا نام ہے بے ترتیب حروف تہجی آج ہم نے بے ترتیب حروف تہجی پڑھنی ہے تو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کیا ڈیٹ ہے تاریخ کیا ہے آج تو آج تاریخ ہے 13 اپریل 2021 13 اپریل 2021 اور آج دن ہے منگل آج دن ہے منگل تو پیارے بچو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا اساس قائدہ تین اپنے سامنے کھول کے رکھنا ہے صفحہ نمبر پندرہ ہے آپ نے اس کو نکالنا ہے اور ویڈیو آپ نے اپنے سامنے پلے کرنی ہے اور دہان سے سننا ہے ٹیچر کیا کرنی ہے اور جو وہ پوچھ رہی ہے اس کا جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لی ہے آپ لوگ بھی پڑھ لیں چلیں تو سب سے پہلے اپنے اساس قائدہ پہ یہاں پہ آج کی تاریخ لکھیں 13 اپریل 2021 اور یہاں پہ اپنا نام لکھیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا عنوان ہے بے ترتیب حروف تحجی پڑھیں آج ہم نے یہ ساری حروف تحجی پڑھنی ہے آپ کو پتا ہے یہ حروف تحجی الف سے لے کے بڑی ایجک نہیں لکھی ہوئی یہ بیچ بیچ میں سے لکھی ہوئی ہے ہم نے ان کو پڑھنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ کون سا حرف ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں کون مجھے بتائے گا یہ کون سا حرف ہے جی ہاں یہ ہے ہے یہ ہے 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 سے کیا کیا بنتا ہے ہے سے ہلوائی ہے سے ہکا میں نے بتایا تھا نا آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں چلیں آگے دیکھتے ہیں یہ کون سا حرف ہے جی ہاں یہ حرف ہے بے اچھا مجھے بتاؤ پیارے بچوں بے کے نیچے کتنے نکتے آتے ہیں شباش بے کے نیچے آتا ہے ایک نکتہ اور بے سے کیا کیا بنتا ہے بے سے بنتا ہے بستا بے سے بنتا ہے بلب بے سے بنتا ہے بادام بے سے بانسیری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بے سے بھی بنتی ہیں چلیں آگے چلتے ہیں یہ کون سا حرف ہے یہ ہے جیم اور جیم کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں جیم کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک نکتہ اور آپ کو کیا پتا ہے کہ جیم سے کیا کیا بنتا ہے کس کس کو پتا ہے جیم سے کیا کیا بنتا ہے جی ہاں جیم سے بنتا ہے جہاز جیم سے بنتا ہے جگ اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کاف کاف سے کیا کیا بنتا ہے کاف سے بنتی ہے کتاب اور کیا بنتا ہے کاف سے کاف سے بنتی ہے کتاب کاف کے بعد کیا لکھاو ہے یہ یہ کون سا حرف لکھاو ہے جی ہاں یہ لکھاو ہے دال اور دال سے کیا بنتا ہے دال سے بنتا ہے دن دال سے بنتا ہے دکان اور کیا بنتا ہے دال سے دال سے بنتی ہے دم دوات درخت اس کے بعد یہ کون سا حرف لکھاو ہے جی ہاں شاہ باش یہ لکھاو ہے یہ اور یہ سے بنتی ہے یالاباری یہ سے کیا بنتی ہے یالاباری یہ کے بعد یہ کون سا حرف لکھاو ہے یہ لکھاو ہے سین اور سین سے کیا بنتا ہے سمندر سین سے سامپ سین سے سورج اگلا لفظ کیا ہے لام لام سے کیا بنتا ہے کون مجھے بتائے گا لام سے کیا بنتا ہے لام سے لال ٹین اچھا بتائیں یہ کون سا حرف لکھاو ہے اور اس کے اوپر یہ کیا لگی ہوئی ہے کون مجھے بتائے گا یہ کون سا حرف ہے جی ہاں بلکل ٹھیک یہ ہے ٹے اور ٹے کے اوپر ہے چھوٹی سی توئیں ٹے کے اوپر ہے چھوٹی سی توئیں ٹے سے ٹماٹر یہ کون سا حرف لکھاو ہے یہ لکھاو ہے چے اور چے کے پیٹ میں کتنے نکتے ہیں چے کے پیٹ میں ہیں تین نکتے چے سے چمچ چے سے چولہ چے سے چائے چے سے چاشنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چے سے بھی بنتی ہیں آگے لکھاو ہے زے زے سے زنجیر زے سے زرافہ یہ کون سا حرف ہے جی ہاں یہ لکھاو ہے فے اور فے کے اوپر ہوتا ہے ایک نکتہ فے سے فوارہ اچھا یہ کون سا حرف ہے یہ ہے توئے اور توئے سے کیا بنتا ہے توئے سے بنتا ہے توتا اچھا آکے چلتے ہیں یہ کون سا حرف ہے جی مجھے بتائیں زواد سے کیا کیا بنتا ہے زواد سے بنتی ہے زیافت اچھا یہ کون سا حرف ہے یہ ہے غائن غین سے کوبارا اور یہ کون سا حرف ہے اس کا کس کس کو پتا ہے یہ کون سا حرف ہے یہ ہے تے اور تے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں تے کے اوپر ہوتے ہیں دو نکتے تے کے بعد کون سا حرف آتا ہے تے کے بعد آتی ہے ڈال ڈال سے ڈالی ڈال سے ڈا کیا اور پھر یہاں پہ کیا لکھاوا ہے آئین آئین سے کیا بنتا ہے جی ہاں آئین سے بنتی ہے عید اچھا آگے چلتے ہیں یہ کون سا حرف لکھاوا ہے کون مجھے بتائے گا یہ کون سا حرف لکھاوا ہے جی ہاں یہ لکھاوا ہے علف علف سے اللہ علف سے انار علف سے اخبار اور یہ کون سا حرف ہے یہ ہے پے اور پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں پے کے نیچے ہوتے ہیں تین نکتے یہ کون سا حرف لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے سوا اور یہ کون سا حرف ہے یہ ہے میم آپ کو پتا ہے آپ کی ڈیچر کا نام بھی میم سے بنتا ہے پتا ہے آپ کو آگے دیکھو آگے کیا لکھاوا ہے رے رے سے ریل گاڑی ریل گاڑی میں کون کون بیٹھا ہے مجھے تو ریل گاڑی میں بیٹھنا ہے بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے اچھا یہ کون سا حرف ہے زویں زویں آگے چلتے ہیں یہ کون سا حرف لکھاوا ہے جی میں جب بتائیں یہ کون سا حرف لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے واو یہ کون سا حرف لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے واو یہ کون سا حرف لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے زال اور یہ کون سا حرف ہے یہ ہے سے اور سے کے اوپر ہوتے ہیں تین نکتے سے سے کیا بنتا ہے سے سے بنتے ہیں سمر اور سے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ حمزہ کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا حمزہ کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اڑے اڑے کے اوپر ہوتی ہے چھوٹی سیدھویں اڑے کو ہمیشہ لفظ کے بیچ میں استعمال کرتے ہیں رسے پہاڑ پہاڑ کے آخر میں آرہا ہے نا بیچ میں یا آخر میں استعمال کرتے ہیں اس کا صرف آواز کو ہم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ کیا لکھا ہے یہ ہے خی خی سے خربوزہ آج کل تو بہت سارے خربوزے آئے ہیں کس کس کو پسند ہے خربوزہ مجھے بھی بہت پسند ہے تھنڈا تھنڈا اور میٹھا میٹھا آگے کیا ہے علف مدہ علف مدہ سے کیا بنتا ہے علف مدہ سے بنتا ہے آلو علف مدہ سے بنتا ہے آم آگے دیکھتے ہیں آگے لکھاوا ہے شین 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 سے کیا بنتا ہے جی ہاں شین سے بنتے ہیں شلجم آگے کیا لکھاوا ہے آگے لکھاوا ہے کاف کاف کے اوپر ہوتے ہیں دو نکتے اور کاف سے بنتی ہے کینچی آگے کیا لکھاوا ہے آگے لکھیوی ہے چھوٹیے چھوٹیے کے بار ہے گاف گاف کے اوپر ہوتے ہیں دو ڈنڈے گاف کے بعد یہ کون سا حرف لکھاوا ہے کون مجھے بتائے گا یہ کون سا حرف ہے جی ہاں گاف کے بعد لکھاوا ہے نون 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 سے کیا کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے نون سے نون سے نماز اور یہ کون سا حرف ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھاوا ہے اس حروفت ہے جی میں ابھی پڑھا ہے کون مجھے بتائے گا یہ کون سا حرف ہے جی ہاں یہ ہے سواد یہ ہے سواد سواد سے سو فا سواد سے سو فا سواد سے سندوق بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا آگے کیا ہے 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 سے کیا بنتا ہے ہاتھی کس کس نے دیکھا ہے ہاتھی میں نے بھی دیکھا ہے بہت بڑا ہوتا ہے ہاتھی تو ہے نا اور ہے سے بنتا ہے ہاتھ پھر آگے ہے بڑیے بڑیے سے بنتا ہے یکہ اور اس کے بعد کون سا حرف ہے یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ کون سا حرف ہے یہ ہے آئین چلے ایک بار شروع سے پڑھ لیتے ہیں ہم ہے بے جیم کاف ڈال یہ سین لام ٹے چے زے فے تویں زویں خائن تے ڈال آئین الف پے سواد میم رے زویں واو زال سے سے ہمزہ اڑے خے علف مدہ شین کاف کاف چھوٹی گاف نون سواد ہے بڑھئے آئین تو پیارے بچوں یہ ہم نے کیا پڑھا یہ ہم نے پڑھا بے ترتیب حروف تحجی ترتیب سے تو سب پڑھ سکتے ہیں نا حروف تحجی کو ہر طرح سے پڑھنا آنا چاہیے ہمیں چاہے وہ شروع سے ہو چاہے وہ آخر سے ہو کیا وہ درمیان سے ہو تو اسی لئے آج ہم نے پڑھا ہے پڑی ہے بے ترتیب حروف تحجی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس حروف تحجی کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو لفظوں کی حرفوں کی پہچان ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کون کون سے حرف کی پہچان ہوئی ہے چلیں ایک ایکٹیویٹی کر دیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے جب آپ مجھے پڑھ کے سنائیں گے نا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا نام اس حروف تحجی میں سے کون سے حرف سے بنتا ہے جیسے میں نے بتایا میرا نام تو میم سے بنتا ہے تو آپ کا کسی حرف سے بنتا ہے آپ نے مجھے جب اس کی ریڈنگ کر لوگے نا تو اس پیج کی جب تصویر مجھے بھیجو گے تو جیسے میرا نام میم سے بنتا ہے تو میں اس کو کر دیتی اس سرکل تو آپ لوگوں نے بھی جس حرف سے آپ کا نام بنتا ہے اس حرف کو دائرہ بنا کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے چلے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ